اسلام علیکم وآلہ وسلم مفتی صاحب پہلے مرغی آئی یا پھر انڈا دیکھئے یہ مرغی اور انڈے والا جواب میں دو تین مرتبہ اور اور ذکر چکا ہوں کہ جو لوگوں نے اس پر جو تحقیق کیے سائنس وغیرہ نے جو تحقیق کیے تو سائنس کا کہنا یہ ہے کہ پروٹو چکن نامی ایک پرندہ تھا ٹھیک ہے پروٹو چکن نامی اور اس کی جو شکل و صورت تھی وہ مرغی کے ہمشکل تھا یعنی مرغی کے ہمشکل ہی وہ ہوتا ہے پروٹو چکن اور جنگلات وغیرہ میں پائے جاتا ہے تو پروٹو چکن نے ایک مرتبہ انڈا دیا جب وہ انڈا اس نے دیا تو وہ اپنے جس طرح اس کا انڈا ہوتا تھا پروٹو چکن کا وہ اس انڈا سے نہیں تھا بلکہ وہ انڈا مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے وہ مرغی کے انڈے کی طرح تھا تو اس انڈے سے جو پیدا ہوئی وہ مرغی تھی تو اس لحاظ سے پہلے انڈا آیا بعد میں مرغی آئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو مکمل طور سے قرآن مقدس میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اب آپ اللہ کی قدرت یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ تو اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ لڑکے لڑکی دیتا ہے بعض کو صرف لڑکے لڑکے دیتا ہے بعض کو لڑکی لڑکی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہیے اس کی قدرت کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی پہچان کرنا چاہیے کہ یقیناً ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے